پنجاب یوت فیسٹیول کے ڈسٹیک مرحلہ میں کامیاب ہونے والی کنیٹ کالج کی ٹیموں کے عزاز میں ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی سیکیٹری سپورٹس پنجاب حارون احمد خان اور کنیٹ کالج کی پرنسپل رخصانر ڈیویڈ تھیں اس موقع پر کھیلے گئے نمیشی باسکٹ بال میچ میں کنیٹ ڈیڈ نے یک طرفہ مقابلے میں کنیٹ گرین کو بیس کے مقابلے میں تیس باسکٹ سکور سے شکست دی اختتامی تقریب میں پنجاب یوت فیسٹیول کے ڈسٹیک مرحلہ میں کامیاب ہونے والی کنیٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان صدرہ امین، ہاکی کپتان رابیہ سرور، باسکٹ بال کپتان رمشہ علی، ٹیبل ٹینس کپتان فروا بابر اور بیڈمنٹن ٹیم کی کپتان فریحہ امتیاز کو ٹرافیاں دی گئیں کنیٹ کالج کی پرنسپر رکسانہ ڈیویڈ اور ڈیریکٹر سپورٹس نوشین حنیف کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیموں کو بہترین تیاریوں کا سمر ملا ہے اور ایندہ ایونٹس میں بھی کامیابی کا تسلسل برقرار رکھیں گے بہت فخر ہے ہمیں اپنی سب بچیوں کے اوپر اور آئی تینک کہ کنیٹ ہز لیڈ ان سو منی سپورٹس پیلز اور ہمیں بیری بیری پراؤڈ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ یوٹ فیسٹیول میں انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا ہے اور ایسے ایونٹس کا انقاد تسلسل سے ہونا چاہیے ہمیں اپنا ٹیلنچ ہو کرنے کا چانس مل رہا ہے ہمیں لڑکوں کی طرح آگے آنے کا چانس مل رہا تھا ایک بہت ہی پوزیٹیف اپروچ ہے پنجاب یوٹ فیسٹیول کا ڈسٹرک لیول کلیر کر لیے تو ہم بلکل چاہتے ہیں کہ سب کو پلیٹفورم ملے انٹرنیشنل طور پر کی لڑی ہیں اب ہم کو پروف کر سکے افکورس سیلنٹ ہے تو ہمارے کالیج میں بین کی ہے لیکن ابھی تک ہم نے کالیجز میں بین کیا ابھی ڈسٹرک ہونا ہے پھر زلہ ہم نے کھیلنا ہے پھر آگے انشاءاللہ طرح پولیفی کریں گے پنجاب یوٹ فیسٹیول میں خواتین کھلاریوں کی کارکردگی دیکھ کر یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ وہ مرد کھلاریوں سے صلاحیتوں میں کسی بھی طور کم نہیں پنجاب یوٹ فیسٹیول کے ڈسٹرک لیول میں کامیاب ہونے والی کنیڈ کالیج کی ٹیمز کی کھلاری پرعظم ہے کہ وہ اب ڈوین لیول پر بھی کامیابی حاصل کریں گی کیمرمن خاجہ فہیم کے ساتھ اجاز وسیم باکری سٹیٹی فورڈیٹو